جی اسلام علیکم امید آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک xd template کو ویب سائٹ کے اندر convert کریں گے using bootstrap تو یہ ایک xd کے اندر میں نے ایک ویب سائٹ کا ڈیزائن اوپن کیا ہوا ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کچھ تین سیکشنز ہیں ہمارے پاس ان تینوں کو ہم convert کرائیں گے ایک ویب سائٹ کے اندر تین ہی چاہ سیکشنز تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اس پورے template میں سے ہم pictures کو export کر لیتے ہیں جن کی ہمیں ضرورت پڑھنے والی ہے تو سب سے پہلے جیسے یہ پورا سیکشن ہے اس پہ background جو ہے gradient orange color کا اس پورے کو ایسا picture ہم save کروا لیتے ہیں اب اس کے لئے آپ یہ dots کو select کریں shift دبا کے اس a کو ان dots کو اور یہ جو background پہ ہمارے پاس color ہے اس کو بھی ان سب کو select کر کے میں ایک ایک دفعہ control g انہیں group منا لیتا ہوں ہم یہ دیکھیں پورا ایک group ہے میرے پاس اس کو میں control e کے ساتھ export کر لیتا ہوں میں نے desktop پہ ایک folder بنا کر رکھا ہوا xg2html کا تو یہیں پہ میں اسے export کر لیتا ہوں انہیں وقت دیکھیں یہاں پہ تو ہمارے پاس یہ picture آگئی ہے اچھا اس میں یہ a اوپر نکل رہا ہے تو ایسا کرتے ہیں اس کو تھوڑا سا adjust کر کے پھر ہم اسے export کراتے ہیں دوبارہ select کی control e export replace کر دیں پرانی picture کے ساتھ اب یہ ہمارے پاس ایک تصویر ready ہو ہوئی ہے جو اوپر نیچے سے equal spacing کے ساتھ ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے اس کا میں نام change کر کے background رکھ دیتا ہوں یا bg رکھ دیتا ہوں next picture نکال لیں اس کو میں undo کر دیتا ہوں تاکہ میرے پاس ساری layers واپس آ جائیں اچھا اس میں سے ہمیں ایک یہ بھی picture چاہیے اس کو آپ دیکھیں تو یہ اور white area سمیت ہمیں چاہیے دونوں کو shift دبا کے select کریں control g دبا کے group بنا دیں اور control e سے اسے export کر لیں یہ ہمارے پاس export ہو گئی اس کو میں نام دے دیتا ہوں p1 کا جو مرضی نام دیں it's up to you نیچے آ جائیں اس پہ ہمیں picture نہیں چاہیے یہ ہم gradient لگا دیں گے نیچے آ جائے تو یہ cards کی تصویریں ہم users کی تصویریں export کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے اسے ungroup کریں control shift g سے بھی ungroup کیا جا سکتا ہے اب میرے پاس یہ picture selectable ہے اس کو میں export کر لیتا ہوں اور اس کو rename کر لیتے ہیں one.png کے ساتھ اسی طریقے سے اس کو بھی export اور اس کو بھی export 3.png چھو باقی ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے نیچے والے سیکشن میں بھی کوئی خاص چیز نہیں ہے تو اب ہم اسے بنانا شروع کرتے ہیں coding کے تروں hdml اور bootstrap کے تروں تو سب سے پہلے تو آپ sublime text کھول لیں یہ جو بھی text editor use کرنا چاہتے ہیں اور اس کے اندر xd2html کا folder open کر لے اور یہ سب فائلز میرے پاس یہاں پڑی ہیں تو ایسا کرتا ہوں میں یہاں ایک نیا فولڈر بنا کے images ساری اس کے اندر move کروا دیتا ہوں اب ہم root پہ صرف اپنی html اور css کی فائلز کو رکھیں گے تو سب سے پہلے index.html جس میں ہم html لکھیں گے ساری basic html لکھنے کے بعد css کی فائلز بھی میں مملا لیتا ہوں new file style as save as style.css اچھا ہمیں جو ہے جو بوائلر پیٹ ہے وہ خود لکھنے کی ضرورت نہیں ہم get bootstrap سے اٹھا لیتے ہیں get bootstrap پہ جائیں docs میں جائیں سیکنڈ سیکشن سے یہ سارا ڈیٹا کاپی کر لیں اور اپنے پاس html میں اس کی جگہ پیسٹ کر لیں اب ہم ریڈی ہیں bootstrap کا کوڈ لکھنے کے لیے اور اپنا web template بنانے کے لیے کسی فائل کو میں براؤزر میں بھی open کر لیتا ہوں تاکہ ہم اس کے changes دیکھتے رہیں اچھا یہ سب سے پہلے تو ہمیں چاہیے ایک div جس کا ہم background یہ لگا دیں گے اوپر پھر ہم اس کے اوپر navigation bar لگاتے ہیں چلیں ایک div بناتے ہیں main کے نام سے اور اس کے اندر ہم nav bar لگائیں گے جو کہ basically ہم bootstrap کی nav bar کا استعمال کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم hero content ڈالیں گے ٹھیک ہے جو design میں ہمارا یہ سارا content ہے تو پہلے nav bar copy کر لیتے ہیں bootstrap کے پاس سے bootstrap پہ جائیں component section کے اندر یہاں پہ آپ کو nav bar نظر آئے گی nav bar ہمیں کیسی چاہیے جس میں یہاں logo ہو کچھ buttons ہوں that's it تو ایسا کرتے ہیں یہ logo اور button تو ہمارے پاس ہیں یہ سارا اچھ بار ہم remove کر دیں گے تو یہ copy کر لیتے ہیں اسے copy کر لیں nav bar کے اندر جا کے paste کر دیں اور اس میں سے ہم یہ جو سارے ہمارے پاس text ہے اس کو change کر لیتے ہیں تو سب سے پہلا ہمارے پاس ہے by solutions by industry by solutions اور by industry ایسا کرتا ہوں میں باقی سارے li's کو remove کر دیتا ہوں اور انہی کو ہم copy کرتے رہیں گے by industry کے بعد next ہے ہمارے پاس plans and offers data centers about us اس کے بعد ایک button بھی ہے یہاں پہ ہم anchor tag کے بھی جائے یہ چلے یہاں پہ درمیان میں ہم button لگا دیتے ہیں button اور اس کو class دے دیں btn btn primary اور اس کے اندر ہم ٹیکس لکھنا ہے try for free کو چلیں جی نیو بار ذرا ٹرائے کرتے ہیں ہمارے پاس کتنی بن گئی اسے اگر میں refresh کروں تو یہ نیو بار آ تو گئی ہے لیکن کوئی تھوڑے سے issues ہیں جیسے کہ ہمیں یہ سارا حصہ یہاں right پہ attach کرنا ہے اس کے لیے صرف آپ نے me کو ms میں convert کرنا ہے اور آپ کی rep bar right پہ آجے گی یہ fields ہمیں نہیں چاہیے تو یہ آپ ہم یہاں سے remove کر دیں تو یہ nav bar آپ کی ادھر attach ہو گئی اچھا یہ nav bar چھوٹی کرنی ہے ہمیں تو کیوں نہ nav bar کے ارزگید ہم ایک ڈیو بنا لیں جس کو ہم class دے دیں container کی ٹھیک ہے جی اور nav bar اس کے اندر تھوڑے سے invent کرنے intent کرنے اچھا یہ ہمارے پر nav bar range ہو گئی اب ایسا کرتے ہیں جو ہم نے main div بنایا اس پہ background لگاتے ہیں ہم نے main div یہ بنایا تھا اس کو css میں style کرنا شروع کریں css style کرنے سے پہلے css کو یہاں پہ link بھی کر لیں اپنے پاس ہمارے پاس style.css link ہو گئی ہے main کے اندر background image url images کے folder کے اندر سے bg.png نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے جی اور height دے دیں اس کو 100vh width دے دیں 100% by default بھی 100% یہ ہوتی ہے ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس یہ اس طریقے سے ایک تصویر آ گئی ہے ٹھیک ہے جو کہ repeat ہو رہی ہے repetition کا مسئلہ حمل کرتے ہیں اچھا دیکھیں یہ جو dots ہیں یہاں تک جا رہے ہیں جس کی ویسے left میں ہمارے پاس space add ہو گئی ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں dots کو اندر کی طرف move کراتے ہیں پہلے تھوڑا سا اس طریقے سے تاکہ باہر move نہ کریں پھر ہم وہی والا کام کرتے ہیں کہ یہ dots یہ dots یہ background یہ a ان سب کو group بنا کے ایک دفعہ پھر export کرتے ہیں export بجائے اس کے کہ ہم یہ بی جی کو رکھیں اس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں اور یہ والا بی جی ادھر move کرا کے اس کو rename کر جاتے ہیں اچھا اب آپ دیکھیں side سے space ہمارے پاس ختم ہو گئی ہوگی اچھا ایک issue رہ گیا کہ اوپر ہمارے پاس space آ رہی ہے اور nav bar کا color بھی change نہیں ہوا تو یہ issue solve کرتے ہیں اوپر جو space آ رہی ہے نا وہ اس لیے آ رہی ہے کیونکہ یہ a اوپر تک move کر رہا ہے اس a کو میں نیچے کرنا بھول گیا export کرنے سے پہلے a کو ہم نے boundary تک لگانا ہے ایک دور پھر export کرتے ہیں اس سے اچھا اس والے بی جی کو میں remove کرتا ہوں جب بھی کوئی element اب آپ کی area سے باہر نکل رہا ہوگا تو وہ پھر white area browser پہ آپ کو show کر آئے گا اب آپ دیکھیں کہ آپ کو یہ اوپر سے آ رہا ہے اچھا اس کو white کو ختم کرتے ہیں اس کو transparent کرتے ہیں تو اب آپ دیکھیں یہاں پہ بی جی لائٹ کی کلاس لگی ہوتی اس کو آپ اڑا دوں تو یہ آپ کے پاس nav bar ایک جگہ پہ arrange ہوگئی جس پہ background وہ picture کا لگا ہوئے اچھا نیکسٹ ہمیں design میں کیا کرنا ہے اس کو undo کریں تاکہ ہمارے پاس چیزیں واپس آئیں اب ہم تھوڑا سا نیچے move کرتے ہیں یہاں logo hair لکھنا ہے باقی button کو تھوڑا سا style کریں گے nav bar کی جگہ ہم لکھتے ہیں logo hair nav bar میں ہمارے پاس یہاں ایک picture لگی ہوگی maybe nav bar اس کو ہم لکھ دیتے ہیں logo hair اور ساتھ کے ساتھ ہم اس button کو design کر لیتے ہیں اس کی میں class دیتا ہوں custom btn اور اس کو style کر لیں ڈا 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 اس کو try کرتے ہیں نہیں تو اس میں مجید بھی changes کرتے ہیں border اڑا دیں hover effect اڑا دیں یہ ایسا کرتے ہیں ہم پورا ہی design کر لیتے ہیں btn کو ready دیتے ہیں btn primary کو remove کردیں اور btn کو بھی remove کردیں ہم اپنا ہی button بنا لیتے ہیں or ٹھیک ہے جی تو text align center text کا color white تھوڑی سی padding top سےہ 5 right اور left سے ten اور اس کے علاوہ font کا size ہم اس کا کر لیتے ہیں pai 14 pixels border ڈن outline ڈن جس سے ہم اس کے پر اوپر کلک کریں گے تو اس پر کوئی افیکٹ نہیں آئے گا تو دیکھیں ویسا ہی تقریبا بٹن ہمارے پا بن گئے رائٹ اور لیفٹ پہ پیڈنگ بڑھا دیتے ہیں ٹھیک ہے ٹاپ اور بٹم سے بھی تھوڑے سی بڑھا دے تو اس طریقے سے ہمارے پا بٹن آ گیا اچھا اب اس پوری نیو بار کو تھوڑا سا اوپر سے نیچے موگ کرتے ہیں جیسے ہماری سٹائلنگ کے اندر ہیں اور ان سب کا کلر بھی وائٹ کرنا ہے ہم نے تو اس کو دیکھیں تو ایک کلاس ملی ہوئی ہے نیو لنک کی تو ہم نیو لنک کو ٹارگٹ کر کے کلر اس کا وائٹ کر دیں گے اور پوری نیو بار کو نیچے موگ کرانا ہے تو ہمارے پاس یہ جو نیو بار ہے اس کو ہم پیڈنگ ٹاپ دے دیتے ہیں تھوڑے سی ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں اب نیچے موگ ہو گئی پی ٹی فائف مطلب پیڈنگ ٹاپ فائف تو اب صرف پیڈنگ ٹاپ لگی ہے باقی رائٹ لیٹ سے پیڈنگ کو یہ لگی ہے اچھا یہ ایکٹیو ہے ایکٹیو کے اوپر بلیک کلر ہوا ہوا یہ دیکھیں اس پہ ایکٹیو کلاس لگی ہوئی ہے تو آپ ایکٹیو کلاس کو الگ سے سٹائل کر سکتے ہیں کہ جس کی کلاس ایکٹیو ہوگی اس کا کلر کیا ہو جائے ریڈ کر دیں لیٹس سپوس فور ناو اور آپ اس کو بول وغیرہ بھی کر سکتے ہیں اگر یہ اپلائی نہیں ہوا تو اس پہ آپ امپورٹنٹ لگا دیں تاکہ بوٹسٹرپ کی سٹائلنگ اگنور ہو کے ہماری سٹائلنگ اپلائی ہو جائے تو اس پہ ایکٹیو کا بتایا نہیں ہوا کونسی لگنی چاہیے تو آپ اس پہ لگا دیں بلیک کلر کہ جو ایکٹیو ہے وہ بلیک ہے باقی سب وائٹ ہے لوگو ہیئر کو تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں نیو بار برینڈ کو ٹارگٹ کر کے چلیں جی نیکس سیکشن پہ آتے ہیں اور ہم اگلے سیکشن کو ڈیزائن کرتے ہیں نیچے آئے تو ہمارے پر دو سیکشن بنے ہوئے ایک یہ کونٹنٹ والا ایک یہ پکچر پکچر ہم نے ایکسپورٹ کر لی تھی کونٹنٹ کو ایڈ کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو نیو بار سے باہر نکل کے ہم یہاں پہ ایک اس کے نیچے ایک رو بناتے ہیں اس رو میں دو ڈیو بنا لیتے ہیں کول ایم ڈی مائنس سکس سکس کولم جتنے دو ڈیو بنا لیتے ہیں سیکنڈ میں تو ہم پکچر لگا دیں گے یہ بھی اسے لگا دیتے ہیں جو کہ پڑی ہے ایمیجز کے اندر ہم نے پی ون اس کا نام دیا تھا پی ون ڈاٹ پی این جی اور یہاں پہ ہمیں کونٹنٹ ڈالنا ہے کونٹنٹ کو دیکھ لیں سب سے پہلے تو ہمارے پاس یہاں ایک سیمپل ٹیکسٹ ایک لائن ہے اور ٹیکسٹ ہے اور اس کے بعد ایک ایچ ٹو ہے ایک ایچ ون ہے پھر ایک پیرگراف ہے دو بٹن ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ایک سیمپل سا ٹیکسٹ جس کو میں ڈیو میں لکھ دیتا ہوں اور یہ کیا لکھا ہوا ہمارے پاس کلاوڈ ہوسٹنگ اس کے بعد ہمارے پاس ایچ ٹو ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے اس کے بعد ایچ ون ہے اس میں ہم فیوچریسٹک سپن لکھ دیتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ایک ڈیو ہے جس میں ہم دو بٹن لگا دیں گے بٹن ملٹیپلائے ٹو ٹھیک ہے جس دو بٹن آگئے اور سب بٹن کی ہم کلاوڈ دیتے ہیں ایف بٹن فرسٹ بٹن نہیں ہے ہمارا اور یہ سیکنڈ بٹن ہے تو ایس بٹن ٹرائے فور فری سی پلانز اینڈ اوپلز یہ ہمارے پاس بٹن ریڈی ہو گئے اور پکچر بھی آگئی طرح اسے ریفرش کر کے دیکھتے ہیں ایسے تو عجیب صحیح آرہا ہوگا ان کو ہم پہلے ارینج کر لیتے ہیں پھر انہیں ہم کلرز دیں گے اور اس کے سائز بڑھائیں گے ٹھیک ہے جی تو سب سے پہلے ایسا کرتے ہیں کہ یہ جو ہم نے ایک ڈیو بنایا رو والا اس کو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کے اردگیز ایک ڈیو بنا دیتے ہیں ڈیو ڈوٹ کنٹینر کے نام سے نیکسٹ ہم یہ کریں گے اب یہ کنٹینر کے نام سے ہے سیکنڈ سینٹر میں تو ہمارے پاس آ گیا ہے اس کو میں ایک کسٹم کلاس بھی دے دیتا ہوں تاکہ ہم اسے خود بھی اپنی مجزے سٹائل کر سکیں اچھا دیکھیں کسٹم کلاس اگر میں اسے دی اور میں اس پر بیکگراؤنڈ ریڈ لگا دوں تو ہمیں آئیڈیا ہو گئی یہ کہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے کہاں پہ انڈ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے اس کے اندر کے کنٹینٹ کو یہاں پہ ورٹیکلی سینٹر میں کرنا ہے تو اس کے لیے سمپل ہے کہ ہم یہاں اس پہ ڈسپلی فلیکس لگائیں اور اس کے بعد اس کی فلیکس ڈائریکشن کالنم رہنے دیں اور آلائن آئٹمز بھی سینٹر کر دیں اور جسٹیفائی کونٹینٹ بھی سینٹر کر دیں اس سے کیا ہوگا اس کا سارا کونٹینٹ سینٹر لائن ہو جائے گا آم آلائن آئٹمز کو سینٹر کرنا ہے ہم نے اس کو ریفریش کریں تو اب آپ دیکھیں کہ یہ تو سینٹر ہو گیا ہمارا یہ ورٹیکلی سینٹر میں نہیں آیا آم آم آچھا تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم اس کے اندر جو یہ والے کولم ہیں ان کولمز کے اوپر ڈسپلی فلیکس اور ہی ساری پاپرٹیز لگاتے ہیں ہم بجائے اس کے کیس پہ لگائیں تو ایسا کرتے ہیں کہ میں کہتا ہوں ان کو کلاس دے دیں کوئی لیفٹ سیکشن اور یہ ہے ہمارے پاس رائٹ سیکشن ٹھیک ہے اور ایل سیکشن اور آر سیکشن کو ہم ایک ساتھ سٹائل کر لیتے ہیں اور آر سیکشن تو ان پہ ہم یہ سب پروپرٹیز لگا دیں گے اب آپ دیکھیں کہ سب کچھ سینٹر میں آ گیا ٹھیک ہے دیزائن میں جیسا ہمیں چاہیے دیزائن میں ہمیں چاہیے یہ والی چیز لیفٹ پہ لگی رہے ہیں باقی سب کچھ سینٹر میں آ جائے تو ایسا کرتے ہیں اس والے کو سٹائل دیں کلر ریڈ یا کوئی اور کلر تاکہ ہم اس کو دیکھ سکیں یہ کہاں سے کہاں دے گا ہمارے پاس اگزیسٹ کرتا ہے اب اس کے جو اندر کا کونٹٹ ہے اسے ہم نے لیفٹ پہ سٹک کرنا ہے تاکہ ہم اس کو رینج کر سکیں اپنی مرضی سے تو اس پہ اس کو لیفٹ پہ سٹک کرنے کے لیے یہ ہی پہ سٹائل کرنا ہے تو اس پہ سے اگر ہم الائن آئٹم سینٹر ہٹا دیں تو یہ سینٹر میں نہیں رہے گا فلیکس سٹارٹ بن جائے گا ٹھیک ہے تو اس کو ہم یہ ہٹا دیتے ہیں اس طریقے سے اب یہ جو ہے کونٹٹ لیفٹ پہ سٹک ہو گئے یہ رائٹ پہ سٹک ہے اور اس کو اب ہم جیسے چاہے مرضی سٹائل کر سکتے ہیں چلیں جیس میں کلر سب سے پہلے تو وائٹ کرتے ہیں اس کا سائز بڑا کرتے ہیں اس کا سائز آئی ٹھیک ہے اور جو ہمارے پاس ایچ ون ہے اس کا سائز ہم ری سائز کر لیتے ہیں اس کو میں نے ایل سیکشن دیا ہوئے تو ہم ایل سیکشن کے اندر جو ایچ ون ہے اس کا سائز تھوڑا بڑھاتے ہیں تقریباً کوئی ففٹی پکسلز کرتے ہیں اور ایل سیکشن کا سارے کا سارا کونٹنٹ کا کلر وائٹ کر دیتے ہیں اب آپ دیکھیں ایک تو یہ کونٹنٹ وائٹ ہو گیا اور یہ فیوچری سٹک ایک تو ہمیں کیپٹل آئیز چاہیے اور بولڈ بھی چاہیے تو یہاں بھی اس سٹائل کر لیتے ہیں ہونٹ سائز سیونٹی کر دیں ٹھیک ہے جی تو اس طریقے سے ہمارے پاس یہ کچھ پروپرٹی سیٹ ہو گئی جنہیں ہم ادھر پیسٹ کر دیتے ہیں اب نیکسٹ یہ ہے کہ ہم نے بٹنز کو ڈیزائن کرنا ہے اس طریقے سے جیسے یہاں پہ ہیں فرسٹ والے کو ہم نے ایک الگ سے کلاس دی ہوئی ہے تو ہم اس پہ بورڈر وائٹ اور ٹیکس بھی وائٹ اور کچھ ویڈ سیٹ کر دیتے ہیں تو چلیں اس کو ہم پہلے کرتے ہیں سیٹ ایف بٹن کے نام سے جو ہم نے بنایا ہے بیک گراؤنڈ ٹرانسپیرنٹ ہے اس کا اور بورڈر ون پکسل سالیڈ وائٹ ہے بورڈر ریڈیس ٹونٹی پکسل ہے پیڈنگ ٹین اور ٹونٹی پکسل کر دیں اور ٹیکسٹ آلائن کو سینٹر کر دیں ٹیکسٹ کا کلر ہم وائٹ کر دیتے ہیں اور اب اگر ہم اپنے سٹائل کو دیکھیں پیڈنگ تھوڑی سی کم لگ رہی ہے مجھے پیڈنگ ٹین پکسل اور ٹونٹی پکسل ہے اس کو ٹونٹی ٹو کر دیں ٹھیک ہے تھوڑی سی اوپر اور نیچے سے پیڈنگ زیادہ ہے اور راؤنڈڈ تھوڑے زیادہ ہونے چاہیے ٹھرٹی کر دیں تو یہ ہمارے سامنے بٹن آگیا ہے ٹیک ہے جی اسی طریقے سے ہم یہ والا بٹن بلاتے ہیں فرسٹ بٹن ہے تو دوسرا سیکنڈ بٹن ہے اس میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کا فرق ہے یہاں کلک کریں تو ہمیں بیک گراؤنڈ کلر وائٹ مل رہا ہے اور ٹیکسٹ پہ کلک کریں تو ہمیں ٹیکسٹ کا کلر یہاں سے مل رہا ہے تو بیک گراؤنڈ کلر ہمیں وائٹ کرنا ہے ٹیکسٹ کلر ہمیں یہ والا کرنا ہے ریفریش کریں تو جی یہ ہمارے پاس بٹن آگیا ان دونوں بٹن کو آپ اوپر سے تھوڑا سا فاصلہ ایڈ کرنا ہے تو ہم نے یہاں پہ آر سیکشن بنایا ہوئے آر سیکشن کو دے دیں یا پھر ایم ٹی تھری دے دیں مارجن ٹاپ تھری دے دیں ایم ٹی اگر نہیں چل رہا تو چلے آر سیکشن دیتے ہیں اسے اس پہ مارجن ٹاپ لگا دیں ٹی ٹی ایم ٹی ڨی میں غلط چیز کو مارجن ڈال رہا ہوں مجھے اس پر ڈالنا ہے ایک چلی ایم ٹی ٹھیک ہے تو یہاں سے مارجن ڈال اٹھائیں اور آپ نے پہلے نوٹ کر لیا ہوگا جو ویڈیوز دیکھ رہے ہیں باقی اس طریقے سے ہم اسے فکس کر لیں اچھا یہ سارا کانٹنٹ جو ہے اس والی کے سینٹر میں ہے یہاں پہ تو ہم اس پیج کے سینٹر میں لانے چاہیے چاہتے ہیں اگر ہم تو اس کے لئے ایسا کرتے ہیں کہ یہ ہم نے جو ایک رو بنائی تھی یہ والی رو اس کو اپنے پیرنٹ کے سینٹر میں لیاتے ہیں جو کہ اس کا پیرنٹ یہ ہے ٹھیک ہے تو اس پہ ہم لگا دیتے ہیں ڈسپلے فلیکس آلائن آئٹم سینٹر اور جسٹیفائی کانٹنٹ سینٹر اچھا یہ کرنے سے سینٹر میں آ جانا چاہیے لیکن کیونکہ اس کا جو چائلڈ ہے جو رو ہے اس کی ہائٹ ہی یہاں پہ انڈ ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو اس کی ہم ہائٹ اڈجسٹ کر کے کرنیں گے ہائٹ ہنڈڈ پرسنٹ یا پھر ہنڈڈ وی ایچ تو یہ ہماری یا انہیرٹ بھی کر سکتے ہیں ہم اسے تو یہ ہمارے پیرت کا جتنا پیرنٹ ہے اتنا ہی یہ ہو جائے گی انہیرٹ ہم کر سکتے ہیں یا پھر اس سے چلیں ہنڈڈ پرسنٹ ہی لگا دیتے ہیں ہنڈڈ وی ایچ ہنڈڈ وی ایچ تھوڑا سا سکرین سے باہر جائے گا تو ہم اسے تقریبا جو ہے نا نائنٹی وی ایچ لگا دیتے ہیں ہے تھوڑا سا اور اتنا ایٹ 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 بھیج تو اب یہ دیکھیں سکرین کے بلکل سینٹر میں ہے ٹھیک ہے جی تو ہم نے کیا کرنا ہے اس رو کو جس میں سارا کانٹین ٹپڑا ہے لیپٹس والا سائیڈ والا بھی رائٹ سائیڈ والا بھی اس کو ہم نے سینٹر کرنا ہے تو اس کو سینٹر کریں ایک کلاس دے کے سی رو سیرو کو آپ ہائپ دے دیں ایٹی ایٹ وی ایچ کی اور اس کے جو پیرنٹ ہے جو کہ کسٹم ہے اس کو ہم ڈسپلی فلیکس کر دیں اور الائن آئٹمز سینٹر جسٹیفائی کانٹنٹ سینٹر دیکھیں گے ہمارا سیکشن بلکل سینٹر میں آ رہا ہے exactly ویسے ہی جیسے ہمارا ڈیزائن میں ہے ٹھیک ہے جی اب اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب میں سکرین چھوٹی کرتا ہوں تو یہ ریسپونسیو بھی ہے اچھا یہاں پہ کوئی تھوڑا سیشو آ رہا ہے وہ یہ ہے کیونکہ ہم نے تصویر جو لگائی ہے جو پکچر لگائی ہے اس پہ اگر ہم کلاس لگا دیں آئی ایم جی فلویڈ تو پھر دیکھیں کیا ہوگا جب میں ریفریش کروں گا تو تصویر بھی سکرین کے ساتھ چھوٹی ہوگی ٹھیک ہے اور ریسپونسیو بھی رہے گی تو یہ already ریسپونسیو بن رہا ہے اور آپ نیو بار کو بھی دیکھیں یہ بھی ریسپونسیو ہمارا بنتی جا رہی ہے تو یہ first section ہمارا ready ہوگی اب نیچے آتے ہیں next section کی طرف چلتے ہیں next section ہمارے پاس ہے یہ ایک box چلیں box بناتے ہیں یہاں سے باہر آکے ایک div بنایا جسے پہلے میں container میں wrap کر دیتا ہوں اس کے بعد اس کو ایک class دی دی box کی اور اب اس کے اندر ہم یہ content ڈالیں گے میں اس کے دو section بنایا تھا ہوں ایک ہی ہے دو section بنا لیں اس کے اندر div اس box کے ساتھ ساتھ ہم اسے row بھی دے دیتے ہیں six six کے ہم دو section بنا لیں گے first میں ہم کچھ content ڈالتے ہیں second میں ہم button ڈالتے ہیں اچھا یہاں پہ آپ دیکھیں content کیا ہم نے ڈالنا ہے سب سے پہلے تو ایک edge two یا three ہے یہ بھی edge three ہے دونوں edge three ڈال دیتے ہیں edge two ڈال دیتے ہیں first میں ہمیں text چاہیے have questions اور second میں ہمیں یہ text آئے گا next اس کے بعد ایک line چاہیے جسے ہم ڈیو ڈیو کے اندر ڈال دیتے ہیں get a callback اس کے اندر تو یہ میرے پاس نیچے کچھ section آ گیا ہے اچھا چلیں اب اس کو ذرا style کرتے ہیں تھوڑا سا میں سب سے پہلے جب میں نے box class دی ہے اس کو background color دیتے ہیں تاکہ مجھے idea ہو یہ box کہاں سے کہاں تک ہمارے پاس پڑا ہوئا ہے یہ دیکھیں کہ کافی بڑا box ہے ہمیں design میں چھوٹا چاہیے تو اس کو ہم width دے دیں گے کچھ 70% جتنی اس کی already width ہے اس کا 70% دیکھیں اب یہ صحیح سائٹ ہو گیا اب ہم نے اسے center کے اندر لے کے آنا ہے center میں لانے کے لیے ہمیں پتہ ہے margin 10 pixel دے دیتا ہوں چھوڑا سا تاکہ ہماری spacing بھی add ہو جائے باقی center میں آیا ہے next اب دیکھیں تو ہم نے اس کو background color white دینا ہے اور اس کے left side پہ ایک green color ایک orange color کا content بھی ہے میں اسا color copy کر لیتا ہوں تو اس box کو میں border left دے دیتا ہوں 20 pixel solid اور یہ color ہمارے پاس اس سے کیا ہوگا border آ جائے گا جو کہ تھوڑا سا کام ہے اس کو ہم 26 دے دیتے ہیں اچھا next اس کے بعد یہ جو section ہے اس کو padding دیں اس کو بھی padding دیں بلکہ اس کو ہم padding نہیں دیتے ہیں اس والے کو ہم padding دیتے ہیں جو کہ ہمارے پاس یہ ہے اس کو میں ایسا کرتا ہوں یا پھر ہم یہ کام کر سکتے ہیں کہ اس پورے کو div میں wrap کر کے اس div کو کو کلاس دینے تاکہ ہم easily اسے موگ کرا سکیں اس کو میں class دیتا ہوں curie section اور اس کو ہم style کر لیتے ہیں background pink دے کے سب سے پہلے تو ہم کسی بھی چیز کو آپ نے دیکھنا ہونا اس کی وہ کس جگہ پہ place کرتا ہے تو اس کو background color دے دیں تاکہ آپ کو idea ہو جائے وہ کہاں سے کہاں تاکہ اس کی جو ہے نا size ہے ٹھیک ہے تو یہ دینے کے بعد اب میں اس پہ ادھر اگر view کروں تو دیکھیں left سے تھوڑا سا فاصلہ ہے اوپر نیچے تھوڑا سا فاصلہ ہے ٹھیک ہے تو اس کو فاصلہ add کرنے کے لیے ہم دو کام کر سکتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ اس کا parent کو padding دیتے ہیں وہ فاصلہ add ہو جائے گا جانے پہلے وہ دیکھے دیکھتے ہیں تو ہمارا جو parent تھا یہ اس پہ ہم padding لگا دیتے ہیں 20 pixels چاروں طرف سے یا پھر 20 top right bottom bottom اور left اس طریقے سے ہم دے دیتے ہیں تھوڑا سی ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہمیں یہ سب text جو ہے نا تھوڑا size ان کا چھوٹا کرنا چاہیے کافی بڑا ہے تو اس کے اندر جو h2 ہیں ان کو ہم text size ان کا کم کر دیتے ہیں جتنے بھی h2 ہیں اس کا count size ہم کر دیں گے 22 pixels اور جو second والا ہے h2 اس کی ہم color کر دیں گے red query section کے اندر h2 dot red جس کا ہے اس کے text کا color کیونکہ یہاں red لکھا ہوا ہے تو ہم اسے red کر دیں گے جو بھی color اسے آپ select کریں یہاں سے آپ اس کا color choose کر لیں ٹھیک ہے جی next ہمارے پر سے ایک line لگی ہوئی ہے تو h row ہم نے بنایا تھا ویڈ 40% height 2 pixels background gray color ٹھیک ہے جی next آ جاتے ہیں اس کے اوپر نیچے margin بھی ڈال دیں تھوڑا سا اچھا یہ آگئی اس کا جب background color white کریں گے تو آپ کو clearly نظر آئے گی باقی یہ text ٹھیک ہے اس کا background color pink اڑاتے ہیں اس کا red اڑاتے ہیں red اڑانے سے پہلے اس button کو دونوں axis سے center میں کر لیتے ہیں اور اس کا background color دیتے ہیں اس کو ہم center میں کرتے ہیں یا تو اس کو ایک child بنا لیں اس کے اندر ایسے بھی کر لیں یا پھر ہم اس parent کو بھی دے سکتے ہیں کسی کو میں دے دیتا ہوں ایکشن ایکشن ریپر ایکشن ریپر کو میں design کر لیں design ہم نے کیا کرنا اس کا display flaps align items center اور justify content center جس سے یہ button ہمارا center میں تو آ جائے گا اور اس button کی height جو ہے نا وہ بڑھ گئی ہے جو کہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے ایسے سوری align items آنا چاہیے یہاں پہ text align center نہیں آنا چاہیے اچھا جی اب اس کو background پہ gradient دیتے تو gradient ہم یہاں سے اٹھا لیتے ہیں اس کو select کریں تو یہاں پہ right first color اور پھر ہمارے پاس second color اس پہ click کر کے مل سکتا ہے ہم نے دونوں color add کر دی ہے تو اس طریقے سے ہمارے پاس color آجے چلیں ریڈ color اور pink color remove کرتے ہیں اور final result دیکھتے ہیں pink اور red تو یہ ہمارے پاس ایک section بن گیا اس میں اگر ہم دیکھ ہیں تو ٹھیک ہے یہ white ہمارے بلکل slightly سا شاید اس box کے shadow بھی ہے اس پہ shadow بھی ڈال دیتے ہیں یہ جو ہمارا box تھا اس پہ box shadow کی مدد سے shadow بھی ڈال دیتے ہیں light سا تو یہ اس طریقے سے ہمارے box ready ہوگی اب اس میں بھی یہ اچھی بات ہے کہ یہ responsive ہوگا جب چھوٹا کروں گا دیکھیں یہ content arrange ہوگی ہے اچھا content arrange ہونے کے بعد ہم اس کو ویسے بھی تھوڑے سی ان کی spacing بڑھا سکتے ہیں اب یہ already نیچے تو آگیا ہمارے پاس لیکن ہم اس spacing بھی increase کر سکتے ہیں میڈیا کی لگا کے اچھا box کے اوپر نیچے ہوگی کہ design میں ہمارے پاس یہاں پہ cut آ رہا اور جو ہم نے بنایا اس میں نہیں آ رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کو یہ پہ set کرتے ہیں ہم نے main کو دیا تھا اس پہ background image لگائی ہے اس کو background image set کرتے ہیں background position center سب سے پہلے دو background repeat کو no repeat کر دیں اور پھر background size کو کر دیں 100% by 100% یہ تین properties لگا کے اب آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس cut out آ رہا ہے جیسی ہماری screen end ہو رہی ہے تو ہم یہ پہلے لگاتے ہیں اپنے main پہ اور پھر اس کو try کرتے اب دیکھیں میرے پاس cut آرہا جیسی میں نیچے جاؤں گا اب اس کا فائدہ یہ ہے کہ میں screen resize کروں گا اس میں جو ہماری a تھا نو وہ تھوڑا سٹیچ ہو گیا تو ہم یہ کام کر سکتے ہیں میڈیا کیوری کے اندر main کے اندر ہم اس کو background size کو 100 by 100 کی بجائے cover کر دیں تو جب ہم screen mobile screen پہ جائے تو ہم اس کا background size cover میں کر دیں گے تو یہ ہے ہمارے پاس ٹھیک آرہا ہے ٹھیک ہے بڑی screen پہ یہ سوڑا سا نیچے تک جا رہا otherwise everything will look good ٹھیک ہے تو یہ fix کر سکتے ہیں بعد میں تو یہ ہمارے پاس issue solve ہو گیا ہم نیچلے section پہ چلتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک edge 1 یا 2 ہے اس کے بعد نیچے 3 cards ہیں ہم simple card لگائیں گے میں سلائیڈر آپ کو تھوڑی دیر میں لگانا سکھاؤں گا چلیں اگلا section بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں how it goes ایک میں نے div dot third section create کیا اس کے اندر سب سے پہلے مجھے h2 چاہیے اور اس پہ ہم نے text لکھ نا ہے یہ اور اس کو ہم span dot red میں wrap کر دیتے ہیں تاکہ اس کا color بھی red ہو جائے اس کے نیچے آجائیں تو ہم div dot cards کے نام سے all cards کے نام سے div بناتے ہیں اس کو ہم row کی class بھی دے دیں گے تاکہ کہ ہم اس کے اندر تین div div بنا سکیں 4 کے 3 div جو total بن جاتا ہے ہمارے پاس 12 کا grade اب اس کے اندر card ہم ایسا کرتے ہیں bootstrap کی website سے اٹھا لیتے ہیں یہاں ہمیں card مل جاتے ہیں بنے بنائے پھر ان کو ہم ایڈٹ کر لیں جیسی یہ card ہے اس کو میں copy کر لیتا ہوں پسٹ میں پیسٹ سورس ایمیجز کے اندر one dot png تھی i think اور چلیں اس کو دیکھتے ہم refresh کریں تو ہمارے پاس یہ first take card آگیا ہے اچھا اس کے اندر کے سارا content third کے اندر ہم اسے container کی مطلب سے center مل جاتے ہیں باقی ہم اس میں مزید edit بھی کریں گے اچھا جو red کی class تھی وہ ہم نے specifically target کر دی تھی کسی ایک debu کے اندر جو ہے میں ایسا کرتا ہوں h2 کے اندر جتنے بھی red آئیں گے ان سب پہ color apply ہو جائے اور اگر نہیں ہو رہا تو ہم اس پہ important word بھی لگا دیں یہ مار پاس h2 ہے یہ ہا پہ مار پاس span ہے تو ایسا کرتے ہیں اس کو بھی h2 میں convert کر دیتے ہیں یا چلیں اس کو ہم بتاتے نہیں کہ کس stack کے اندر ہے red color ہو ہم ویسے اس کو red کر دیتے ہیں اچھا جی اس کو ہم نے third section کو ایک class بھی دی ہوئی ہے third section کے نام سے اس کو style کر لیں اس کے اندر کا content ہے اس سے text align center کر لیں اچھا next آج ہمیں یہ card تھوڑا سا redesign کرنا پڑے گا design کے مطابق دب سے پہلے ایک div ہے اور یہ picture ہے div کے اندر ہمارے پاس picture ہے تو یہاں بھی دیکھیں ایک یہ picture تو ہے اس کے پیچھے div بنا دیں یا box بنا دیں اس picture اس کو ہم style کر لیتے background red easy to write refresh کر دیکھیں اس کے box آگیا اب ہم image کو resize کر لیتے ہیں یہ image جو ہے اس پہ width دی گئی ہے کچھ بھی نہیں ابھی پک rapper کے اندر جو آئی ایم جی ٹیگ ہے اس کو ہم style کر لیتے ہیں اس کو width دی دیتے ہیں اپنے parent کا 50% height automatically adjust ہو جائے گی اب آپ دیکھیں box یہ picture چھوٹی ہوگئی ہم چاہیں تو picture کو کوئی specific pixels بھی دے سکتے ہیں جیسے 150 pixels کی width اور 150 pixels کی height تو یہ بھی اتنا ہی بنا اور ہم جو اپنا parent ہے اس کو تھوڑی سی height بڑھا لیتے ہیں جیسے 250 pixels تو دیکھیں ہمارے پاس card کی look آگئی جیسی ہمیں چاہیے تھی تھوڑی سی height زیادہ ہو گئی ہے 250 کی بھی جائے سے 220 کر لیں اور اس کے اندر کے content کو center align کرنے کے لیے display flex align items center justify content center تو یہ بلکل picture center میں آ جائے گی پکچر کو ہم نے اصل میں تھوڑا سا نیچے کی طرح move کرنا ہے i think so اس کے background پہ ہم نے color لگانا ہے gray color اس color کو select کر لیں اچھا اس کے بعد name ہے چار stars ہیں اور پھر کچھ text ہے اور card کے ردگ border ڈیش border ہے چلیں یہ دو تین کام کر لیتے card کو ہم style کیا border one pixel solid gray color اور solid کے وجہ سے ہم dash کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اس طریقے سے مر پاس card کا design آ جائے گا ہمارا card ری style ہو گئے اس کے اندر کا content جو ہے ہمارا جو کہ card body کے اندر لکھا جاتا ہے اس پورے کی پورے design کو ہم ایک تو text align اس کا left کریں گے تاکہ سارا content left پر move کر جائے اور اب بلکہ center ہی رہنے جاتے ہیں اور content ہمیں ڈالنا ہے ایک heading اور ساتھ پھر ایک stars جیسے card title ہے چار stars جائے ہیں اور پھر تھوڑا سا ایک paragraph چاہیے تو یہ paragraph آرڈی ہے button remove کرتے ہیں paragraph میں text یہ چاہیے اور اس کے درمیان میں ہم stars ڈالتے ہیں اچھا stars ڈالنے کے لیے ہم bootstrap کی icons library کا استعمال کر لیتے ہیں icon libraries include کرنا بڑا آسان ہے آپ نے صرف جانا ہے سب سے end میں اور یہاں میں head کے اندر سے جا کے کئی بھی paste کر دیں اور جو بھی icon آپ use کرنا یہاں سے دیکھیں جیسے کہ ہمیں کونسا icon چاہیے star کا icon چاہیے اور وہ بھی yellow تو ہم یہاں سے star سرچ کریں گے تو آپ کو star مل جائے گا جیسے کہ یہ مل گیا تو اسے میں click کرتا ہوں یہ code آگیا اسے copy کر لیا ہمیں چار دفعہ star چاہیئے تو اپنے card میں آکر ایک div بنایا اس کے اندر ایک star paste کر دیا دو تین اور چار دیو میں اس لیے بنائے تاکہ ہم فیوچر میں کبھی سٹائلنگ کرنی پڑے تو ہم کر لیں ٹھیک ہے جی تو ہمارے پاس اس کو ریفرش کریں تو ہمارے پاس stars آ جائیں گے چار ان stars کو ہم جس مرضی color کا fill کر سکتے ہوں میں ایسا کرتا ہوں یہاں چوز کر لیتا ہوں یہ والا اور ہم نے stars کے اندر جتنے بھی i tag ان کو style کر لیتے ہیں stars کے اندر جو i tag ان کو color یہ دی 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 ہم دیکھیں ہمارا card تکریبا بن گیا اب اس card کو میں دو دفع copy کر لیتا ہوں اچھا یہاں پہ دیکھیں width دی ہوئی star اس two اور باقی سب کچھ same رہے گا تو یہ مہار پر تین cards آگئے تو انہیں center میں نہیں انہیں center میں لے کے آئیں گے اور ان کی تصویروں کو ہم نیچے کی طرف move کریں جیسے ہمیں style میں دی گئی ہیں اس کو نیچے کی طرف move کرتے ہیں چلو اس کو inspect یہ پہ کر لیتے ہیں یہ picture ہے اور یہ اس کا rapper ہے picture کے اوپر ہم position لگاتے ہیں absolute اور اس پہ top add کر دیتے کوئی 30 pixels اور اسے بڑھاتے رہتے ہیں جتنا بھی نیچے لے کے آنا ہے اور اس کا parent ہے pick rapper اس کو position relative دی دیں گے ٹھیک ہے جی تو یہ چیز دو چیز ہم لگائیں گے اور ہماری pictures اور ہم اپنی مرضی سے first والے کو کریں گے یا third والے کو نہیں کریں گے تو اس کے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں pick rapper کے اندر image pick rapper کے اندر یہ image ہے ایسا کرتے ہیں image کو ایک الگ سے class دی دیتے ہیں جیسے کہ card image topic دی ہوئی ہے تو card img top اس پہ یہ تین properties لگا دیں اور one اور three پہ ہم نے یہ apply کرنا ہے ایسا کرتے ہیں اس کو نقلا دیتا ہوں one اور third والے کو بھی یہ class space کے ساتھ three تو چلیں جی اب دیکھیں تو ہماری دونوں دسپیر نیچے آگئی ہے اچھے اس کے اندر کا جو content تھا اس کو بھی ہم نے نیچے کی طرف move کرنا ہے جو کہ ہمارے پاس card body میں پڑھا ہے اس کو میں card body three اور card body one کر دیتے ہیں margin top 50 pixels تو آپ دیکھیں ہمارے cards بیسے range ہو گئے ہیں اب ایسا کرتے ہیں cards کے پورے section کو center میں لے کے آتے ہیں کیونکہ یہ text ہے اور یہ تھوڑے arranged نہیں ہے اس inspect کریں ہمارے پاس یہ card کا call md4 ہے اگر ہم اس پہ ماؤس لگے گیا ہوں اس کو color دوں اگر background red دیا تو آپ note کریں کہ اس کے اندر card وہ center میں نہیں ہے کیوں نہ ہم md4 والے کو class دے اس کے اندر content کو center میں کر دیں تو جس 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 سارے cards پڑے ہیں جو کہ ہمارا ہے all cards کے نام سے اس پہ margin top لگا دیں تاکہ سارے cards تھوڑے سے نیچے کی طرف موگ ہو جائے تو آپ دیکھیں اس میں آپ spacing کتنی مرضی ایڈ کریں وہ میں آپ کے اوپر چھوڑ تھا اچھا اس کا background color بھی change ہے میں صرف gradient لگا دیتا ہوں جو جیسے ہم نے اس button پر لگا تھا وہ gradient ہم copy کر لیتے ای tag کو ہم ابھی چھوڑ رہے جس کو میں نے copy کیا اور second والے کو ہم نے دیا ہوا ہے pick rapper two ایک سے دیتے ہیں pick rapper two کے نام سے اور class دیتے پک rapper کے نیچے ہی pick rapper two اور اس کا background color یہ والا رکھ دیتے ہے ٹھیک جی تو اب ہمارے پاس background color بھی اس کا change بات دیکھیں نا کار سارے responsive ہے اس کے درمیان آپ spacing media query کے اندر margin top ڈال کے ڈال سکتے یا gap کی property بھی use کر سکتے اگر آپ display flex ہم نے لگایا ہو اس کے درمیان gap کی property بھی استعمال ہو سکتا ہے آج چلیں جی اگلے section پہ آتے یہ ہمارا section ہو گیا read more button بھی add ہو سکتا اس کے درمیان last footer پہ آتے ہیں تو footer add کریں ہمارے پاس سب سے end میں میں ایک footer بنا دیتا ہوں اور اس میں بھی غور کریں تو صرف دو sections ہے container لگاتے ہیں دو section لگاتے div dot container div dot row div dot call md6 multiply two دو sections آگئے first section میں ہمیں کچھ text ہے یہ copy کر لیا اور یہ میں نے paste کر دیا یہ پہ میں br لگا دیتا اور right side پہ ہمیں کیا چاہیئے ایک field with button اچھا field with button چاہیئے تو ہم boot strap سے یہ بھی اٹھا سکتے ہیں یہ پہ put groups کے نام سے جیسے یہ field ہے with button بلکہ یہ field with کچھ text ہے ہمارے پاس ایسا یہ کچھ یہ ہاں پہ exist کرتا ہے جیسے button group میں اگر ہم دیکھیں I think ادھر ہے نہیں تو ہم کھیں اور بھی try کرتے ہیں جی یہ ہے ہمارے پاس تو recipient name والا میں copy کر لیتا ہوں جو کہ یہ second ہے اس کو copy کر لیں اور یہ پہ جا کے اسے paste کر نے اسے ہم style کریں گے اپنی حساب سے ٹھیک ہے جی تو footer کو سب سے پہلے color دے دیں کوئی جیسے کہ ہم نے gradient دیا ہوا ہے تو ہم یہ ہاں لگ دیتے ہیں یہ ہمارے پاس footer تو آ گیا اس کے اندر کے content کو تھوڑا سا restyle کرتے ہیں اور fix کرتے ہیں جیسے کے background color جو ہے اس کی میں ایسا کرتا ہوں height دے دیتا ہوں 200 pixels footer کی fix ہم height دے دیتے تاکہ اس کے اندر content کو easily adjust کر سکیں تو اب اس کے اندر جتنا بھی content ہے display flex display flex کرنے سے line میں آجیں گے already line میں ہے تو ہم line item center justify content بھی center کر کے بلکول center میں لاتے ہیں اسے تو یہ ہمارا content center میں آگے اس کو تھوڑی سی size دیتے ہیں جیسے کہ ہم نے اسے کسی h2 میں ڈال دی ہے تو اس پہ تھوڑا سا sizing apply ہو جائے گی اور اس کو میں خلاف سے دیتا ہوں footer یا چلیں footer کے اندر جو h2 اس ہی کو style کر لیتے ٹھیک جی تو یہ text ہمارا آگیا footer کے اوپر تھوڑا سا margin ڈال دیں تاکہ اوپر سے spacing آ جائے margin top کوئی 50 pixels کا اور اب اس side کو design کر لیتے ہیں اس side میں دیکھیں تو یہ field ہے اس کو تھوڑا style کر لیں field میں ہمیں چاہیے bottle چاہیے اور corners rounded corners چاہیے سب سے پہلے یہ کام کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس field ہے اس کا مطلب دیتا ہوں c field یعنی custom field border radius 50 pixels border color background transparent with important تاکہ لگ جائے apply ہو جائے کم سے کم text جو ہے اس کے اندر کا اسے ہم white کر دیں گے padding ڈال دیں padding already delete 10 اور 20 pixels چاہے ہم ذرہ اسے try کریں تو اس طریقے سے آ گیا text تو white آ رہا ہے لیکن place holder کرنا تو آپ یوں کر سکتے ہیں place holder کا color بھی ہمیں white چاہیے ٹھیک ہے جی تو امید ہے اس سے ہمارا place holder بھی white ہو جائے گا اب اس button کو ری سٹائل کر لیں تھوڑا سا اور یہاں پہ ہم نے text لکھنا ہے type your email copy کر لیتے چاہیے تو ہم پھر ایسی لگا لیتے ہیں یہاں پہ ہمیں i think apply ہو جانا چاہیے refresh دوبارہ کریں save کر کے sorry میں نے zero لگا دی ہے اچھ جی تو یہ ہمارے پاس ایسے آگیا جو کہ ٹھیک نہیں نظر آرہا ہم تو ہم ایسا کرتے ہیں یہ border radius ہم نے لگایا ہے یہاں پہ اپ apply i think نہیں ہوا اور اب ہم یوں کریں گے کی اس button کو اس field کے اندر place کرا دیتے ہیں اس کے لئے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ دیو ہے ہمارا input group جو ہے جس کو width بڑھاتے ہیں اس کو ہم دے دیتے ہیں position relative تا کہ ہمارا button جو ہے وہ اپنے parent سے باہر نہ نکلے اور اس کو ہم important flag لگا دیں ہر جگہ پہ تاکہ ہم یہ issue سے issue نہ ہی ہے اس کو میں background color red دے دیکھتا ہوں یہ کہ ہمارے پاس place کرتا ہے اچھا آپ دیکھیں button ہمارا ادھر آگیا تو میں button پہ لگاتا ہوں button پہ لگاتا ہوں right zero اور اسے بھی important کر دیں اور اس کے علاوہ تھوڑا سے margin یہ بلکل یہ center میں آگیا ہے اس کو ہم ویسے بھی center میں کر سکتے ہیں display flex کی مدد سے لیکن چلیں ابھی time بچاتے ہیں اچھا یہ آگیا لیکن اب ایک issue رہ گیا جب میں لکھنا شروع کروں اور آگے جاتا رہا تو بٹن کے اوپر آرہ تو ہم جو input field اس کا padding right کافی سارا بڑھا دیں گے تو جو ہمارے پاس input field تھی جس کی ہمارے پاس class ہے c field c field پہ padding right add top right bottom left right کو ہم تقریبا کر دیں گے 100 pixels اب آپ دیکھیں میں یہاں کچھ بھی لکھوں گا تو یہ یہاں پہ جا کے end ہو جائے اسے 120 کر دیں تو 80 کر دیں تو تھوڑا سا over fast layer ہو جائے گا red color remove کرتے اور اپنا final result ہم دیکھتے ہیں اب کہ ہمیں کیسا دکھ رہا ہے تو یہ آپ کے سامنے آگیا button کا بھی color red کر دیں sorry white کر دیں important لگا کے یہ ہمارے پاس ہمارا template ready ہو گیا تو اسے یہی پہ کرتے ہیں lecture کو تو hopefully آپ کو یہ helpful لگا ہوگا اور کافی ساری چیزیں مشکلات جو آپ کو آرہی تھی ہو گئی ہوں گے آپ کو سمجھ بھی ہو گئے ہوں گے فورش ایپ کا استعمال بھی آگیا ہوگا مزید آگر کوئی بھی سوال ہو تو آپ comment section میں بھی